نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارالاق رحمان منتری پرتاب سنگھ کچری عواز نے طریقے سے پریسوارتہ میں راجستان چھتر فل میں سب سے بڑا پردیش ہے ایک سو کلومیٹر تک زیادہ دوری ہو گئی وہاں سویدہ دینے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا تنتر ایک ساتھ ملتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں ہم آدمی بھی خوشی سے جھوم اڑتا ہے راجستان میں پچاس زلے ہو گئے ہیں اگلے سرکار کانگریس کی بنے گی اور ساتھی انہوں نے جس طریقے سے یہاں پر کئی باتوں کو رکھایا دراصل اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو پھر سے ایک بار کانگریس کی واپسی کو لے کر کے نئی نئی امید جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے آپ کو بتاؤں کہ راجستان میں سی ایم ایشو گہلوت نے ایک نیا پریورتن کیا ہے اور لگ بگ انیس نئے زلے بنائے گئے ہیں جس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کافی زیادہ آکروش میں نظر آ رہی ہے دراصل لگتار اس طریقے کی مانگ چل رہی تھی اور کہیں یہ جا رہا تھا کہ راجستان میں کئی نئے زلے بنانے کی ضرورت ہے جس پر سی ایم ایشو گہلوت نے آخر کار فیصلہ لے لیا ہے اور مانے یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک جس طریقے سے اس پورے مدے کو لے کر کے سطح پکش اور ویپکش کے بیچ جو کھیچتان دیکھنے کو مل رہی ہے وہ چناؤں نزدیک آتے آتے اور بھی زیادہ گمبیر روپ اختیار کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اور سی ایشو گہلوت کے لیے ابھی بھی ایک بڑی چناؤتی بنی ہوئی ہے لیکن فی الحال پرتاب سنگھ کھاچرے آواز کے اس بڑے بیان کے بعد کہیں نہ کہیں ویپکشی خیمہ جو ہے کافی زیادہ سکتے میں نظر آ رہا ہے پرتاب سنگھ کھاچرے آواز وہ نیتا ہے جو لگتار یہاں پر ستہ پکش کے لیے تمام باتوں کو رکھتا ہوا نظر آتا ہے اور اس بار بھی انہوں نے سی ایشو گہلوت کے اس بڑے فیصلے کا کھل کر سمرتھن بھی گیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو لتار بھی لگائی تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر کے جو استثیب بن رہی ہے کیا واقعی یہاں پر اس فیصلے کو لینے کے بعد جنتہ کا ساتھ اشو گہلوت کو ملتا نظر آئے گا اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے ہیں تازہ ترین خبروں کے لیے نیکش نائن نیوز کو دھنے ہوا دیں موسیقی